بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ماتمیٹکس پور کلاس سیکنڈ ایر اسٹورینٹ آج کے ویڈیو نمبر 12 کے اندر ہم بات کریں گے ڈیٹیلز آف ہائپرگولا کی پھل ہم نے اس کا بیسک انٹرڈکشن جان لیا تھا آج ہم ایکسرسائز 8.3 جو کا ہائپرگولا سے ریلیٹڈ ہے اس کے کوسچن نمبر 203 سمپل کوسچن سے بات شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ویسے بھی ہم نے اس ایکسرسائز کو خصوصیت سے MCQ's point of view سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے واضح رہے آپ کے نئے board paper pattern کے مطابق ایک MCQ's دو نمبر کا ہے تو آپ نے بالکل بھی رسک نہیں لینا ہے MCQ's ایسی چیز ہے جس میں کوئی choice بھی نہیں ہوتی ہے آپ نے attempt کرنا ہی کرنا ہے 8.1, 2 اور 3 اس کو خصوصیت سے at least MCQ's کے لیے تو آپ کو prepare کرنا ہے پھلے سے 8.4 جو کہ تھیوری کا حصہ ہے وہ آپ skip کرنا چاہیں تو skip کر سکتے ہیں بہرحال تو آئیے question number 2 کے part 1 کی طرف چلتے ہیں question number 2 کا part 1 question number 2 base کرتا ہے 3 parts ہیں اور اس 3وں میں آپ کو کرنا کیا ہے find the eccentricity foci and this direction of each of the following directrix کی equation آپ کو بتانی ہے تو آپ کو جو equation of hyperbola دیا ہوئے یہاں تو کیونکہ exercise بھی hyperbola پہ base کر رہی ہے اس لئے mention نہیں ہے مرنہ آپ سے exam میں MCQ's میں اس سے پوچھا جا سکتا ہے the eccentricity of the hyperbola 9x square minus y square plus 1 is equal to 0 is dash تو وہاں پہ آپ کو mention ہوگا اور ویسے بھی x square اور y square کے درمیان اگر یا y square اور x square کے درمیان اگر minus آ جائے تو آپ فوراں سمجھ جائیں گے کہ یہ hyperbola کا case ہے کیونکہ اسی میں درمیان میں minus ہے اور plus کی صورت میں وہ ellipse کا case ہے تو اگر mention نہ ہو تو بھی آپ case کو detect کرنے کے والے سے میں نے ذکر کر دیا جبکہ perabola کی جو equation ہوتی ہے اس میں normally اور ہی جو simple case سے اس میں یا تو x square ہوتا ہے یا y square ہوتا ہے ٹھیک ہے now student بات کریں گے ہم اس hyperbola کے case کو تو 9x square minus y square plus 1 is equal to 0 کو پہلے ہم کوشش کریں گے step by step اس کی standard شکل میں لے کر آئیں تو ہم نے plus 1 کو is equal to کے right side پہ لے گئے اور پھر ہمیں is equal to کے بعد 1 required ہوتا ہے تو minus 1 سے throughout the equation divide کیا تو یہ y square over 1 with minus sign ہو جائے گا اور یہ minus یا اس کو آپ نے rearrange کر لیا یوں سمجھ لیں تو minus 1 minus sign x square والی term کے ساتھ ہو گئی اور plus sign y square کے ساتھ ہو گئی is equal to 1 اور پھر اس کے بعد student ہم نے y square upon 1 اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو x square upon 1 over 9 کہہ سکتے ہیں is equal to 1 اب اگر آپ observe پریں تو hyperbola کے case میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ a اور b میں کوئی greater اور less والی بات نہیں ہے a بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے جو term پہلے دی بھی اگر y square پہلے ہے تو y square ہی رہے گا پہلے اور اگر x square پہلے ہے تو اس کے نیچے جو value ہے وہ a square کے لائے گا اور hyperbola کا جو transfers axis ہے وہ ایسا axis جس کے اندر foci center یہ سب لائی کر رہا ہوتا ہے vertex لائی کر رہا ہوتا ہے اس کو transfers axis کرتے ہیں تو وہ a square کی value ہے وہ along that variable ہوگی یعنی y square پہلے آیا ہے تو وائر کیا along ہوگی اور اگر x پہلے تو a square is equal to 1 ہو گیا جبکہ b square کی value 1 over 9 ہو گئی اور آپ جانتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے فارمولar sheet بھی رکھ دیتا ہوں آپ جانتے ہیں in case of hyperbola c square برابر ہوتا ہے a square plus b square so 1 plus 1 over 9 that is 9 plus 1 over 9 or 10 over 9 that after taking the square root on both side c is equal to plus minus root 10 over 3 اب آپ کو c معلوم ہو گیا ہے a آپ کو معلوم ہے b آپ کو معلوم ہے تو eccentricity آپ جانتے ہیں e برابر c upon a c کی value لکھی a کی value لکھی you get root 10 over 3 ٹھیک ہے root 10 over 3 plus minus sign اس کے ساتھ نہ لگا ہے یہ ratio ہے کیونکہ a کے ساتھ بھی plus minus 1 ہے اور c کے ساتھ بھی ہے تو آپ کا یہ plus minus cancel out ہو جاتا ہے ادھر eccentricity میں sign نہ لگا ہے یہ ratio ہے ratio without sign رکھیں now فوکائی کی بات کرتے ہیں تو فوکائی is آپ جانتے ہیں فارمولا آپ کے سامنے موجود ہے in case when transfers excess is along y axis تو فوکائی کس کے برابر ہوتا ہے 0 plus minus c 0 plus minus c کیا ہو گیا 0 root 10 over 3 0 minus root 10 over 3 and directrix equation b y along he y is equal to plus minus e upon e ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر a ki value 1 اور e ki value root 10 over 3 ہے وہ mention کر دی جس qua plus minus 3 over root 10 کی ھیک ہے یہ آپ نے مبتل content سوالوم کرنے تھے آپ سے exam میں mcq میں صرف ھیک ھیک شوید مc پہل پہل سوالوم part 2 is x y plus 4 is equal to zero اس پہلے دی بھی equation کو کس چکل میں لے کر آئیں گے student standard حالت میں لائیں گے plus 4 equal to right side پہ minus 4 ہو گیا پھر throughout the equation اس کو divide کیا y square over پہلے تو تو دیکھیں مائنس سائن سے بہت سائٹ ملٹیپلائی کر دیں تو y سکوائر جو کہ مائنس میں تھا پلس ہو گیا اور x سکوائر جو کہ مائنس میں تھا مائنس گیا اب آپ نے 4 سے ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ y سکوائر اور 4 مائنس x سکوائر اور 4 is equal to 4 دیکھیں student آپ اس کو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ x سکوائر بھی تو پہلے لکھ سکتے ہیں ٹرم پھر y سکوائر نہیں جانا جو پلس والی ٹرم ہے وہ پہلے آپ آپ ارینج کریں گے تو اب ادھر بھی ہائپربولا along جس کا transverse axis along y axis ہے تو یہ فارمولا چیٹ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ وہ case ہے جس میں a سکوائر اور b سکوائر دونوں برابر ہیں اور c سکوائر برابر ہوتا ہے square plus b square so that is 8 and c is equal to after taking the square root is plus minus 2 root 2 now eccentricity آپ جانتے ہیں c over a فارمولے میں values place کر دیں فوکائی کیونکہ ہائپربولا but transverse axis along y axis ہے so it's 0, plus minus c and directrix کی equation y is equal to plus minus a upon e ہوگی so a کی value place کی اور e کی value place کی and you get 8 over root 2 plus minus آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں 8 کو آپ over root 2 plus minus کے ساتھ آپ منشل کریں یہ تو آپ کا part 2 ہو گیا now part 3 کی اگر ہم بات کریں تو once again آپ کے پاس equation جو ہے وہ journal form میں db is 16 x square minus 9 y square is equal to 1 double 4 1 double 4 سے throughout divide کیا تو 16 x square over 1 double 4 ہو گیا x square upon 9 minus y square over 16 is equal to 1 student آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ellipse میں ہم greater والی value کو a square لیتے تھے لیکن hypergola میں ایسا ہرگز نہیں ہے جو first positive value ہے x square کے نیچے value اگر جو بھی value دیمی ہے وہ a square ہے اور hypergola کا transfer sexes along x sexes consider کیا جائے گا تو a square over 9 ہے b square 16 is c square برابر ہو گیا a square plus b square that is 25 and c is equal to plus minus 5 formula sheet آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں hypergola کا transfer sexes along اگر x sexes ہو تو focai برابر ہوتا ہے plus minus c,0 plus c,0 5,0 and minus 5,0 ہو گیا eccentricity e is equal to see upon a ہی ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں greater than 1 ہوتا ہے hypergola کے case میں وہ 5 upon 3 greater than 1 ہی آ رہا ہے اور directrix برابر ہے x is equal to ٹھیک ہے یہ y نہیں ہے x is equal to plus minus e upon e a کی value place کر دیں e کی value place کر دیں you can get 9 over 5 ٹھیک ہے 9 over 5 now question number 3 میں کہہ رہے ہیں 2 اور 3 آج آپ نے discuss کرنے تھے 3 میں کہہ رہے ہیں find the اچھا student یہ جو display اگر تھوڑا سا light in color ہے اس سے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے بات کو سمجھئے clues کو لیجئے اور اپنے register میں خود solve کیجئے ایک دفعہ آپ solve کر لیں گے آپ کو بہت بہت اچھی سی clear ہو جائے گی تو find the eccentricity of a hyperbola whose latest rectum is double the transverse axis تو آپ کو ایک condition ادھر بتائی ہوئے ہیں latest rectum جو کہ کیا ہوتا ہے 2b square upon a ٹھیک ہے اور transverse axis سے length of the transverse axis 2a کے برابر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے ellipse میں length of major axis تھا نا تو transverse axis 2a کے برابر تو 2b square upon a is equal to 2 times 2a ہے that is 4a and 2b square is equal to 4a square اور 2 جا کے divide ہوا تو b square is equal to 2a now student ہم ان case of hyperbola جانتے ہیں ہمیں کیونکہ eccentricity بتانی ہے c اور a کی value جاننی ہے a square کی value تو b square upon 2 لکھی جا سکتی ہے where all c square برابر ایک اس کے ہوا a square plus b square b square kia value to a square لکھی that is 3a square تو c is equal to تو ہو گیا plus minus root 3 ہے after taking square root now e برابر c upon a اور student کیا ہوا c کی جگہ تو آپ نے root 3 a لکھا اور آپ نے a کی جگہ a ہی لکھا ہوا ہے a a سے cancel out ہو گیا اور e centricity آپ کے پاس آگئی root 3 root 3 آگئی ٹھیک ہے ادھر آپ کو a کی value place کرنے کی ایسے ضرورت نہیں ہے c کی value ہی in terms of a i بھی ہے to a a سے آپ اس میں cancel ہو گیا e centricity آپ کے پاس آگئی root 3 so student i hope آپ کو hyperbola concept اور strong ہوگا باقی انشاءاللہ question 1 کل کے video lecture میں discuss کریں گے جس کے اندر آپ کو بہت سارے اس سے related ingredients contents like eccentricity focus directrix اور اس طرح کی values دیوی ہیں اور آپ کو equation of hyperbola بتانا جزا دیوی